اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں مجاہد بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بٹی میت اور موٹیویشن آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے نئیت کلاس کی میت کا گیس جو کہ مجھے بہت زیادہ فون کال اور ایس ایم ایس وصول ہونے پر بنانا پڑ رہا ہے یہ تمام لیول کے سٹوڈنٹس کے لیے ہیں میڈیاکر کے لیے بھی ہے لو لیول گویگ سٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے اور ٹاپر کے لیے بھی ہے سب سے پہلے جو لو لیول یا میڈیاکر سٹوڈنٹس ہیں وہ سب سے پہلے نئیت کلاس کی بوک کے انڈ والی ڈیفینیشن کر لیں اور ہر چپٹر کے انڈ والے ایم سی کو اگر اچھی طرح کر لیں تو گرنٹیڈ وہ پاس ہو سکتے ہیں کیونکہ سیون ایٹ تقریباً تیسرا جو پورشن ہے شارڈ پورشن کا وہ تقریباً دیفینیشنز ہوتی ہیں اور پہلے دو پورشن میں کچھ نہ کو دیفینیشنز آ جاتی ہیں تقریباً آٹھ ساتھ آ جاتے ہیں یعنی پندرہ نمبر کا تریفوں سے پیپر ہو جائے اور پندرہ نمبر کا ان سے اپنا ہو جائے اس ایم سی کے اسے تو سمجھیں کہ ہم پاس ہو گئے اس کے بعد آپ چپٹر نمبر بارہ کے یہ جو ہمارے پاس چپٹر نمبر بارہ ہے خات اور زابی والا اگر آپ اس کے مسئلے کر لیں پانچ مسئلے ہیں اس کے مسئلہ نمبر ون ٹو تھری فور فائی فائی مسئلے ہیں اگر آپ یہ اچھی طرح کر لیں یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں تو آپ اچھے نمبروں سے پاس ہو سکتے ہیں تو اسی طرح جب یہ ہو جائے تو شارڈ پورشن کے لیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کیا کرنا ہے چپٹر نمبر ون کے ون پوائنٹ ون میں سے کوئسٹن نمبر ون اور کوئسٹن نمبر ون ایم سی کچھ میں بھی آ جاتا ہے اور کوئسٹن نمبر تھری یہ آپ شارڈ کوئسٹن میں اچھی طرح کر لیں اس کے بعد ایکسرسائز ون پوائنٹ ٹو ہے اس کا کوئسٹن نمبر فور کوئسٹن نمبر فائیو کوئسٹن نمبر سکس اور کوئسٹن نمبر سکس یہ کوئسٹن اس کے کر لیں یہ ایم سی کچھ کے لئے شارڈ کوئسٹن کے لئے بہت اہم ہے ایکسرسائز ون پوائنٹ ٹری ہمارے پاس ہو گئی اس کا کوئسٹن نمبر ٹو آپ کریں اور اسی طرح ایکسرسائز کوئسٹن نمبر ٹو کوئسٹن نمبر اس کا تھری اور اس کا کوئسٹن نمبر فور بہت اہم ہے شارڈ کوئسٹن کے لحاظ سے کوئسٹن نمبر فائیو بھی اس کا اہم ہے شارڈ کوئسٹن کے لحاظ سے اور اس کا کوئسٹن نمبر فور کے سارے پارٹ فائیو کے ساری کوئسٹن نمبر سکس بھی اہم ہے سکس کے یہ دو پارٹ ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں اسی طرح مر پاس کوئسٹن نمبر سیون بھی اہم ہے کوئسٹن نمبر ایٹ بھی شارٹ کوئسٹن کے حوالے سے بہت اہم ہے اس کے خاص کر یہ والے تیسرا پارٹ چوتھا پارٹ پانچمہ اور چھٹا ان میں سے ہر سال ایک شارٹ کوئسٹن میں ضرور آتا ہے یعنی سیمیٹرک اور سیکیو سیمیٹرک چیک کرنا ہوتا ہے ون پینٹ فور اکثر سید میں آتے ہیں اس کا کوئسٹن نمبر ون ٹو یہ پوری کے پوری اکثر سید جو ہے شارٹ کوئسٹن کے حوالے سے بہت اہم ہے ون پوئنٹ فور اکثر سید اس طرح ون پوئنٹ فائی اکثر سید پہ آتے ہیں ون پوئنٹ فائی اکثر سید بھی اس کا کوئسٹن نمبر ون ٹو شارٹ کوئسٹن کے لحاظ سے تھری شارٹ کوئسٹن کے لحاظ سے بہت اہم ہے فور یہ لانگ کوئسٹن میں بعض اوقات آتا ہے اور 5 بھی لانگ قویشن میں بھی آجاتا ہے کبھی کبھار یہ 4 شارٹ قویشن میں بھی آجاتا ہے اسی طرح آپ کے پاس 1.6 اکثر سیدھ آگئی یہ لانگ قویشن کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے اس میں سے ہر سال ایک پارٹ شارٹ قویشن کا چار نمبر کا ضرور آتا ہے ایک پارٹ آتا ہے 1.6 سے اور دوسرا پارٹ آتا ہے 2.4 سے یہ ہمارے پاس چپٹر نمبر 1 ہو گیا چپٹر نمبر 2 پہ آتے ہیں اس کی 2.1 2.1 کا قویشن نمبر 1 ہے یہ شارٹ کے لحاظ سے بہت ہی اہم ہے اور قویشن نمبر 2 یہ بھی اہم ہے اس طرح قویشن نمبر ہمارے پاس ہو گیا 6 قویشن نمبر 6 very 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 important ہے شارٹ قویشن کے لحاظ سے ہر سال اس میں سے ایک پیپر میں ضرور آتا ہے اکثر سے 2.2 پہ آجاتے ہیں اس کے یہ قویشن نمبر یہ 2.2 میں سے ایم سیکیوز کبھی کبھار آتے ہیں شارٹ قویشن اس میں سے نہیں آتے ہیں 2.3 2.3 کا قویشن نمبر 1 بہت ہی اہم ہے اور قویشن نمبر 3 بھی بہت اہم ہے یہ دونوں میں سے کئی دفعہ پیپر میں قویشن آئے ہیں 2.4 پہ آتے ہیں 2.4 کا یہ قویشن نمبر 1 کا پارڈ نمبر 1 لانگ قویشن ہے اس کا پارڈ نمبر 2 یہ شارٹ قویشن کے لحاظ سے بہت اہم ہے 3 بھی شارٹ قویشن کے لحاظ سے بہت اہم ہے اس طرح ہمارے پاس اس کا قویشن نمبر 1 کا پارڈ نمبر 4 یہ لانگ قویشن ہے قویشن نمبر 2 ویری ویری ایمپورٹنٹ شارٹ بھی ہے اور لانگ بھی ہے قویشن نمبر 3 کا پارڈ نمبر 1 یہ 1 تو لانگ ہے پارڈ نمبر 2 لانگ میں بھی آتا ہے شارٹ میں بھی یہ آ جاتا ہے اسی طرح اکثر صحیح ہمارے پاس 2.5 آ جاتی ہے اچھا یہ 2.4 کی میں بات کروں یہ اس میں سے لانگ قویشن تقریب بناتا ہے یعنی قویشن نمبر 1 کا پارڈ نمبر 1 ادھر سے پارڈ نمبر 4 پارڈ نمبر قویشن نمبر 2 کا پارڈ نمبر 1 2 3 ان میں سے ایم سی کوز تقریباً اور یہ تقریباً ہی مشک 2.4 جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے 2.5 کا قویشن نمبر 1 شارٹ قویشن کے لحاظ سے یہ 2.5 میں سے ہمیشہ شارٹ قویشن آتا ہے ایم سی کوز بھی آ جاتے ہیں اس کے چار قویشن ہے اور یہ بہت ہی شارٹ قویشن کے اور ایم سی کوز کے حوالے سے اہم ہے 2.6 پہ آتے ہیں 2.6 کا قویشن نمبر 2 شارٹ قویشن کے لحاظ سے بہت اہم ہے 3 اہم ہے اسی طرح 4 بہت اہم ہے اسی طرح قویشن نمبر 5 شارٹ قویشن کے لحاظ سے اہم ہے 6 لانگ قویشن میں بھی آ جاتا ہے اور شارٹ قویشن میں بھی آ جاتا ہے اسی طرح قویشن نمبر جو 7 ہے یہ لانگ قویشن ہے ہمارا اس میں سے کبھی کبھار لانگ قویشن آ جاتا ہے شارٹ قویشن نہیں ہے زیادہ تر شاہ لانگ قویشن جو 2.4 سے آتا ہے یا ریویو اکسر سعید میں ایک دو پارٹ ہیں ان میں سے آ جاتا ہے جب متفرق مشاق آ جاتی ہے ہمارے پاس یہ ایم سی گوز میں آ رہے ہیں آپ کو بتا چکا ہوں لازمی آپ لوگوں نے کرنے ہیں اور اس میں سے یہ جو متفرق مشاق کا قویشن نمبر 3 ہے اس کا پارٹ نمبر 1,2,3,4 یہ شارٹ قویشن کے لیاسے بہت اہم ہے قویشن نمبر جو 4 ہے یہ لانگ قویشن کے لیاسے بہت اہم ہے 5 شارٹ میں بھی آتا ہے لانگ میں بھی آتا ہے 7 لانگ میں بھی آ جاتا ہے شارٹ میں بھی آ جاتا ہے یہ ہمارے پاس چپٹر نمبر 2 ہو گیا اس کے بعد ہم آتے ہیں چپٹر نمبر 3 جو کہ لوگارتھم کا چپٹر ہے تریفیں اس کی بتا چکا ہوں ایم سی کوز بھی اور اس کی اکثر سے 3.1 یہ شارٹ قویشن کے لیاسے پوری کی پوری اکثر سے بہت ہی اہم ہے اس کے بعد 3.2 پہ آتے ہیں 3.2 کا پارڈ نمبر 1 جو ہے لانگ کے لیاسے بہت اہم ہے اسی طرح قویشن نمبر 2 یہ بھی شارٹ قویشن ہے قویشن نمبر 3 بھی شارٹ قویشن ہے قویشن نمبر 4 very very important شارٹ قویشن ہے 6 بھی 5 بھی 4, 5, 6 شارٹ قویشن کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے اسی طرح ہمارے پاس آ جاتے ہیں 3.3 اکثر سائیز یہ بھی شارٹ قویشن کے حوالے سے بہت اہم ہے 3.4 اکثر سائیز شارٹ قویشن کے حوالے سے بہت اہم ہے اسی طرح ہم آتے ہیں 3.4 اکثر سائیز تھے 3.4 اکثر سائیز لانگ قویشن کے حوالے سے بہت ہی important اکثر سائیز ہے اور ہر سال ایک لانگ قویشن کا پوریشن جو کہ چار نمبر کا اس میں سے ضرور آتا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں متفرق مشق پہ ایم سی گوز میں آر ایڈی بتا چکا ہوں لازمی کرنے ہیں اور قویشن نمبر 2 یہ فلنجی بلینکس ہے خالی جگہ ہیں اس میں سے بھی کبھی کبھار ایم سی گوز بنا لیتا ہے ورنہ قویشن نمبر 3 شارٹ کے حوالے سے بہت اہم ہے 4 بھی بہت اہم ہے اسی طرح قویشن نمبر 5 بھی شارٹ قویشن ہے اور 6 بھی شارٹ قویشن کے حوالے سے اس کے سارے پار اہم ہیں ہم آ جاتے ہیں چپٹر نمبر 4 پہ جو کہ ہمارے پر الجبرہ ہے 4.1 پہ آتے ہیں اس کا پہلے دو قویشن یہ نہیں ہیں اہم کیونکہ یہ ایم سی گوز اس راگ ٹائپ کے ہیں قویشن نمبر 3 شارٹ قویشن کے حوالے سے اس کے سارے کے سارے پارٹ بہت ہی اہم ہیں قویشن نمبر 4 کی بات کریں اس میں قیمتیں پورٹ کرنی ہے یہ بھی شارٹ قویشن کے حوالے سے بہت اہم ہے 5 بھی شارٹ قویشن کے حوالے سے ہے 6 بھی شارٹ قویشن ہے اور یہ یعنی 4.1 کے پہلے دو قویشن چھوڑ کے باقی سارے کا سارا شارٹ قویشن کے حوالے سے بہت اہم ہے ہم 4.2 اکسرسائیز پہ ہیں تو یہ سارے کے سارے جو اکسرسائیز ہیں بہت ہی اہم ہے اس کے سارے کے سارے قویشن لانگ قویشن کے حوالے سے بہت اہم ہیں یہ قویشن نمبر 1 ہے یہ بھی لانگ میں بھی آ جاتا ہے شارٹ میں بھی یعنی سارے کے سارے مشاق ہیں کوئیسن نمبر ون اس کا شارڈ کوئیسن ہے اس کے سارے کے سارے پارٹ شارڈ کوئیسن میں آتے ہیں تری بھی شارڈ کوئیسن میں آتا ہے کوئیسن نمبر فور بھی شارڈ کوئیسن میں آتا ہے یعنی آہ فور پائنٹ ثری بھی شارڈ کوئیسن کے حوالے سے بہت اہم ہے اور آہ فور پائنٹ فور بھی شارڈ کوئیسن کے حوالے سے بہت اہم اکثار سائز ہے آہ اس کا کوئیسن نمبر جو ہے ہمارے پاس یہ فور اس کے جو یہ پارٹ ہیں یہ کبھی کبار لانگ قویشن میں آ جاتے ہیں فائیو بھی لانگ قویشن کے حوالے سے ہے اس کا پارٹ نمبر وان ٹو یہ لانگ قویشن میں آتے ہیں اس قویشن نمبر سکس بھی لانگ قویشن ہے ہمارا اور فور پوائنٹ ٹول ہمارے پاس لانگ قویشن کے حوالے سے بہت اہم ہے اور آدھا مشک اس کی متفرق مشک کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ آپ نے سرور کرنی ہے ایم سی مشک کا قویشن نمبر تری بہت اہم ہے یہ شارٹ قویشن میں آتا ہے فور بھی شارٹ قویشن میں آتا ہے اس کا فائیو بھی شارٹ ہے سکس بھی جو فائیو ہے یہ لانگ قویشن یہ فور پوائنٹ ٹو اکثر سے اس سے ریلیٹڈ ہے یہ لانگ میں بھی آ سکتا ہے شارٹ میں بھی سکس جو ہے یہ شارٹ میں آ سکتا ہے سیون بھی شارٹ قویشن ہے ہمارے پاس اس کا ایٹ لانگ قویشن ہے یعنی متفرق مشک کا جو ایٹ قویشن نمبر ایٹ ہے یہ ہمارا لانگ قویشن میں کبھی کبھار آ جاتا ہے قویشن نمبر ہم آتے ہیں چپٹر نمبر فائیو کے اوپر چپٹر نمبر فائیو جو ہے ہمارا اس کی اکثر صحیح 5.1 یہ شاد قویشن ہے اس میں سے فائیو اور سکس میں سے ایک لانگ قویشن کا پورشن آتا ہے شاد قویشن اس میں سے کم آتے ہیں اگر ہم ان دونوں چپٹروں کو چھوڑ دیں تو ہمارا سیونٹی فائیو نمبر کا پیپر ہو سکتا ہے یعنی ہم چپٹر نمبر فائیو اور چپٹر نمبر یہ جو فائیو اور سکس ہیں دونوں ان چپٹر کو لانگ قویشن سے کر لیں لیکن اس وقت ہم اس پاس چیز ہوتی ہم انہیں چھوڑ سکتے ہیں صرف شاد قویشن کے حوالے سے انہیں کر لیں یعنی ایم سی کیو اور ڈیفینیشن کر لیں تو ہمارا سیونٹی فائیو نمبر کا پیپر آ جاتا ہے میں ویسے بتا دیتا ہوں جو جن بچوں نے کرنا ہوگا یہ اکثر صحیح 5.1 ہے یہ شاد قویشن کے حوالے سے بہت اہم ہے اسی طرح 5.2 جو ہے ہماری اس میں ہمارے پاس یہ جو قویشن ہے یہ قویشن نمبر 1 ہے یہ شاد قویشن کے حوالے سے بہت اہم ہے 2 بھی اہم ہے شاد قویشن کے حوالے سے اسی طرح ہمارے پاس یہ جنہی پوری کے پوری پہلی دو مشکیں شاد قویشن کے حوالے سے بہت اہم ہے اگر یہ کر لیں تو کافی ہوگا 6.2 یہ چپٹر نمبر 6 ہے اس کی پہلی مشک واقعی شاد قویشن کے حوالے سے اہم ہے اس کی بھی اگر پہلی دو مشکیں کر لیں ادھر سے ایک سی کیو اور دیفینیشن کر لیں تو یہ ہمارے پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے چپٹر نمبر 7 چپٹر نمبر 7 کے 7.1 یہ چپٹر بہت اہم ہے ون بہت اہم ہے اسی طرح ہمارے پاس اس کا آ جاتا ہے question number one question number اس کا ہمارے پاس آ جاتا ہے question number two تو اس کا بہت ہی اہم ہے اس میں سے ہر سال short question آتے ہیں اس طرح ہمارے پاس اس کا آ جاتا ہے question اس کے two ہی question ہے یہ بہت اہم ہے کہ 7.1 7.2 کا question number two short question کے حوالے سے بہت اہم ہے اور اکثر سائز 7.3 بھی short question کے حوالے سے بہت اہم ہے اور کبھی کبھر 7.3 میں سے long question بھی آ جاتا ہے اکثر جو اس کا long question ہے وہ آتا ہے 7.1 اکثر سائز سے اس کا جو ہمارے پاس question number two ہے غالبا ہاں question number two جو ہے اس کا وہ short question کے حوالے سے long question کے حوالے سے بہت اہم ہے اور one جو ہے اس کا وہ ہے ہی long question 7.1 اکثر سائز کا اکثر سائز کا جس one ہے ہمارے پاس question number one اس کے تقریبہ ہاں دس question ہے اس کے یہ دس question میں سے ہر سال پیپر میں long question کے portion میں انہی دس میں سے ایک ضرور آتا ہے متفرق مشاہ کے بارے میں میں آپ کو آرے ڈی بتا چکا ہوں ایم سی کو دور definition کر لیں اس کے بعد آ جاتے ہمارے پاس chapter number eight chapter number eight کی ہم نے اکثر سائز one eight point one کا question number one کرنا ہے اسی طرح ہم نے اس کا question number number four ہے وہ بہت اہم ہے یہ دی ہوئی مساواتوں کو y record mx plus c میں ظاہر کرنے کے بعد m اور c کی value of end کریں ان میں سے ہر سال ایک شارٹ question ضرور آتا ہے پاکہ آپ اس کے mc کو عبود کریں اور definition والی کریں تو یہ آپ کا اتنا اہم chapter نہیں ہے chapter number nine ہے nine point one اکثر سائز کا question number one جوڑوں کے درمیان فاصلہ فائنڈ کرنا یہ بہت اہم ہے question number two اتنا اہم نہیں ہے اس کا question number one میں سے ہر سال ایک شارٹ question ضرور آتا ہے seven point nine point two اکثر سائز ہے اس میں سے کبھی کبھار long question آ جاتا ہے otherwise یہ اتنا اہم اکثر سائز نہیں ہے seven point two seven point three کا question number one درمیانی نکتہ فینڈ کرنا ہے یہ بہت ہی اہم ہے اور اس کا question number two بھی اہم ہے question number three اور four بھی اہم ہے five بھی اہم ہے یہ تقریبا اکثر سید اگر آپ کر لیں تو اہم ہے خاص کا question number one آپ نے ضرور کرنا ہے متفرق مشاہ کے بارے میں ریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ nine chapter ہیں جن میں سے آپ کے short question آتے ہیں اور long question آتے ہیں اور باقی ساری ساری آگے chapter number ten ہے 11 ہے 12 ہے 13 ہے ان کے آپ کیا کر لیں صرف انڈ والی ان کی اپ ایم سی کوز کر لیں اور ڈیشٹ وی نیشن کر لیں تو آپ کا پیپر ہو جاتا ہے اسے بعد question number chapter number 12 کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کا مسئلہ ہے اور یہ بہت ہی اہم ہے تو پہلے ریکویسٹ کر چکا ہوں اگر ہو سکے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل ایکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والے نیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک جل سے جل پہنچ سکے اللہ